بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس مدسری قبال رضی فرم سپیریٹ گوپ آف کالجز مانی بھاو دین اب سب کو انگلیز کے دوسر لیکچر میں خوش آمدید دیئر سٹوڈنس آج ہم انگلیز کے سلیبس میں سے پہلی چاہ سٹوری بٹن بٹن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسٹوری کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے کرداروں سے آپ کو مطارف کروانا چاہوں گا دیئر سٹوڈنس اس میں تین کردار ہیں نورما مسٹر آرثر اینڈ میسس سٹیورڈ نورما ایک لالچی اور خودگرز خاتون ہے جو کسی انسان کا بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اسٹوری میں نورما آرثر کی بیوی ہے نورما کی کردار کے بالکل برعکس آرثر کا کردار ہے جو کہ نفیس اچھا اور ہمدہ شخص ہے اس کی اچھے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جب مسٹر سٹیورڈ اس کو آفر کرتا ہے کہ اگر آپ یہ بٹن دبائیں گے دنیا میں کوئی ایسا انسان جس کو آپ لوگ نہیں جانتے وہ مر جائے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو ففٹی تاؤزنڈ ڈالرز ملیں گے جب بھی آرثر اس بات کو سنتا ہے تو اس کو غصہ آجاتا ہے وہ مسٹر سٹیورڈ سے کہتے کہ آپ اپنا یہ بٹن یونٹ اٹھائیے اور یہاں سے چلے جائیں اسٹوری میں آرثر نورما کا ہزبینڈ ہے یہ سٹوڈنس جو تیسرا کردار ہے وہ مسٹر سٹیورڈ کا ہے مسٹر سٹیورڈ ایک کننگ اور میسٹیریس کریکٹر ہے اس کی پرسراریت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے جب نورما سے کہتی ہے تم کس کی نمائندگی کرتے ہو تم کس کے نمائندہ ہو تو مسٹر سٹیورڈ اس کو جواب دیتا ہے کہ مجھے افسوس ہے میں آپ کو اپنے بارے میں وزید وضاحت نہیں دے سکتا میں آپ کو اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا تاہاں میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس تنظیم سے میرا تعلق ہے وہ بین القوامی شورت کی حامل ہے یہ سٹوڈنٹس یہ ایک مختصر سات عارف تھا جو میں نے آپ کو کریکٹرز کا کروایا ابھی ہم سٹوری کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ایک دن نورما جب کام سے واپس گھر آئی تو اس نے اپنے گھر کے صدر دروازے پر ایک کیوب شیپٹ پیکج پارسل بندل پلندہ کو دیکھا جس کی اوپر ایک ایڈریس تحریر تھا مسٹر اینڈ میسز آرثر لویس ٹو سیونٹین ای ترڈی سیون سٹریٹ نیو یارک وان زیرو زیرو وان سکس وان زیرو زیرو وان سکس ان کا ایریا کوڈ ہے نورما نے اس پیکج کو اٹھایا دروازے کا تعلق کھولا اپارٹمنٹ میں چلے گئی اندھیرہ چھا رہا تھا کچھ میں کچھ کام کرنے کے بعد وہ اس پیکج کو بندل کو پلندے کو لے کر بیٹھ گئی تاکہ اسے کھول سکے جب اس نے اس کارٹن کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک پش بٹن یونٹوں سے دکھائے دیا نورما نے وہ پش بٹن یونٹ باہر نکالا جس کو شیشے کے گمبت نے ڈھاپ رکھا تھا نورما نے اس کو اتارنے کی کوشش کی لیکن اندر سے وہ مکفل تھا لوگ تھا تالہ لگا ہوا تھا نورما نے اس کو الٹا کیا اس کے اندر سے ایک فولڈ پیسہ پیپر ایک تیہ شدہ ورک دکھائے دیا نورما نے اس کو کھینچ کے نکالا اس کو انفولڈ کیا کھولا وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مسیس ٹیورڈ آپ کو آٹھ بجے ملنے آئیں گے نورما نے وہ سٹیٹمنٹ پڑی سمائلنگ لی اس نے دوبارہ پڑی وہ اس کے بعد بٹن یونٹ کو اس نے اپنے پاسو فے پر رکھ دیا اور واپس کیچن میں چلے گی سلاعت بنانے کے لیے اب آٹھ بج چکے تھے دروازے کی گھنٹی بج اٹھی نورما کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں چونکہ نورما کو تو پتا تھا ابھی اس نے سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی تھی اب آٹھ بھی بج چکے تھے تو یہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں آرثر اس وقت دیوان خانے میں مصروف مطالعہ تھا نورما نے جب دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک چھوٹے سے قد کا شخص موجود تھا جس نے نورما کو دیکھتی ہی دیکھتی ہی اپنی ہیٹ اتاری اور اسے بڑی شایستگی سے پوچھتا ہے کیا مسیس لویس ہے تو کہتی ییس کہتا ہم مسیس ٹیورڈ جب اس نے مسیس ٹیورڈ کا ہاتھ تو نورما نے اپنی مسکراہت کو دباتے ہوئے کیونکہ نورما کو ایسا لگا کہ یہ کوئی ایک سیلز مین ہے سیلز مین ہے کوئی ایسا کوئی مارکیٹنگ کرنے کے لیے آیا ہو ہے تو مسیس ٹیورڈ کہتا ہے کہ کیا میں اندر آسکتا ہوں تو کہتی ہم رادر بیزی میں تھوڑی سی میں قدر مصروف ہوں مسیس ٹیورڈ سے کہتا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں نہیں جانا چاہیں گے اب اس کے بارے میں بٹن یونٹ کے بارے میں نورما ٹرن بیک نورما واپس مڑ گئے پھر یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ویلیویبل ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے گران قدر ثابت ہو سکتا ہے نورما اسے پوچھتی ہے مونیٹیرلی پیسوں کے لحاظ سے کیا مالی لحاظ سے سٹوڈنس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک لالچی خاتون ہے تو پہلے ہی اس کا کوئیسن سے کہتا ہے کیا پیسوں کے اعتبار سے مالی لحاظ سے تو مسیس ٹیورڈ جو اس کو مصبت انداز سے سر لیتا ہے ہاں پیسوں کے اعتبار سے اس کے بعد نورما فراؤنٹ نورما کہتا ہے what are you trying to sell I'm not selling anything جب یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اتنے میں آرثر بھی لیونگ روم سے باہر آ جاتا ہے وہ کہتا کہ something wrong کیا کوئی گڑھ بڑھ ہے کیا کوئی مسئلہ ہے مسیس ٹیورڈ نے اس کو اپنا تعرف کروایا جب بھی مسیس ٹیورڈ نے اپنا تعرف کروایا تو آرثر کو وہ یاد آ گیا وہاں پہ سٹوڈنٹس جب ہی آپ وہ لائن پڑھیں گے تو ہاں پہ لکھا ہوا کہ oh دا آگے وہاں پہ ڈیش لکھی ہوئی ہے it means کہ اس سے پہلے نورما نے آرثر کو مسیس ٹیورڈ کے بارے میں بتایا ہوا تھا پیکج کے بارے میں بتایا ہوا تھا وہ باتیں ساری وہ آرثر کی ذہن میں آ چکی ہیں وقت oh دا آرثر پوائنٹی ٹوورڈ ڈا لیوی رونگ اینڈ سمائل آرثر نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا اور مسکر آیا آرثر اسے پوچھتا ہے what's that gadget anyway یہ پرزہ یہ مشین یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ وقت ترکار نہیں ہوگا اس کو اکسپلین کرنے کے لئے چونکہ آرثر نے وہ لیوینگ روم کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا اب وہ تینوں لیوینگ روم میں چلے گئے ہیں مسس ٹیورڈ نورمہ این آرثر مسس ٹیورڈ وہاں پہ نورمہ کی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کوٹ کے اندر والی جیب سے ایک لفافہ نکالا سمال سیلڈ انویلپ چھوڑا سا بند انویلپ لفافہ نکالا کہتا ہے اس کے اندر اس لفافے کے اندر اس بٹن یونٹ کی چابی ہے اس بٹن یونٹ کی کنجی ہے اور اس گھنٹی کا تعلق ہمارے دفتر سے ہے اگر اب یہ بٹن دباتے ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں اگر اب یہ بٹن دباتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسا انسان جسے آپ نہیں جانتے وہ مر جائے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو ففٹی تاؤزن ڈالرز ملیں گے جب نورمہ اور آرثر نے یہ بات سنی تو وہ بوکھلات کا شکار ہو گئے مرمہ حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی مسیس ٹیورڈ مسکر آ رہا تھا آرثر پوچھتا ہے کہ what you are talking about تم کیا بات کر رہے ہو چونکہ اس کو بالکل یہ یقین نہیں ہے جو ابھی اس نے آفر کی تھی یہاں پہ مسیس ٹیورڈ کہتا ہے کہ the offer is completely genuine آفر بالکل ٹھیک ہے بالکل حقیقی ہے اصلی ہے سچی یہاں پہ نورمہ پوچھتی ہے who do you represent تم کس کی نمائندگی کرتے ہو تم کس کے نمائندہ ہو تو وہ جواب دیتا ہے I'm afraid مجھے خدشہ ہے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں مزید نہیں بتا سکتا میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا تاہاں میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جس تنظیم سے میرا تعلق ہے وہ بین القوامی شورت کی حامل ہے جب یہ باتیں سنیں آرثر کو چونکہ پہلے وہ غصہ آیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ I think you had better leave بہتر ہے کہ اب یہاں سے چل دے جائیں آرثر کھڑا ہو گیا مجھے سٹیورڈ بھی تو مجھے سٹیورڈ کہتا ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں ایک یا دو دن مزید نہیں سوچیں گے اب آرثر اس کو دیکھ رہا ہے آرثر نے وہ بٹن یونٹ اٹھایا مجھے سٹیورڈ کے آتوں میں تھما دیا مجھے سٹیورڈ کہتا ہے کہ جانے سے پہلے میں اپنا کارڈ یہاں پہ چھوڑے جا رہا ہوں اس نے دروازے کے ساتھ جو میز پڑی تھی وہاں پہ کارڈ کو رکھ دیا اور چلا گیا جب مجھے سٹیورڈ چلا گیا آرثر نے اس کارڈ کو پھاڑا اس کے دو ٹکڑے کیے اور میز پر یوں اچھال دیا نورما ابھی تک صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور حیرت زیادہ آنکھوں سے آرثر کو دیکھ رہی تھی نورما پہلا کوشن کرتی ہے آپ کے خیال میں یہ کیا تھا آرثر جواب دیتا ہے مجھے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے نورما نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن نہیں مسکر آ سکی دوسرا کوشن نورما کرتی ہے Are not you curious at all آپ بالکل بھی متجسس نہیں ہیں آرثر نے کہا نہیں No He shook his head اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اس کے بعد نورما واپس کچن میں چلے گی پیٹوں کو دھونے کا کام مکمل کیا اور آرثر واپس دیوان خانق میں واپس سلے گئے جہاں پہ وہ پہلے پڑھ رہا تھا اس کے بعد تیسرا کوئیسن نورما کرتی ہے Why won't you talk about it اب آرثر اپنے دانتوں کو برش کر رہا تھا آرثر نے غسل خانے کے آئینے میں سے نورما کے اکس کو دیکھا پھر وہ کوئیسن کرتی ہے Doesn't it intrigue you کیا یہ آپ میں کوئی تجسس بیدار نہیں کرتا آرثر جواب دیتا ہے It offends me یہ مجھے غصہ دلاتا ہے یہ مجھے تیش دلاتا ہے Dear students یہاں پہ سمری کا پہلا عیسہ ختم ہوتا ہے انسلا آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سمری کے دوسرے حصے کے ساتھ Till then اللہ سائندے والے اپنا دھیر سرا کیا لکھئے گا